اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہاں جی میں تو آپ سے ہی ملنے آرہا تھا کوئی خاص بات ہے جی جارو شریف کا مینہ ہے وہ کیا ہے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنتا ہوں جی ضرور ایک بچہ علم دین سکھ نے سفر پر نکلا اس کی امی نے بچے کے کپروں میں چالیس دینار یعنی سونے کی سکھ کے چھپا کر سی دیئے راستے میں ٹاکو آئے اور کافلے کو لوٹ لیا ایک ٹاکو نے بچے سے بوچھا تمہارے پاس کیا ہے بچہ بولا جی میرے پاس چالیس دینار ہے ٹاکو حیران ہو کر پوچھتا ہے تم نے مجھے کیسے بتا دیا لوگ تو اپنے پیسے چھپاتے ہیں بچہ بولا گھر سے چلتے ہوئے میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا ڈاکو نے کہا جب یہ بچہ اپنی امی سے کیے گئے وعدے کا بھابند ہے تو میں کیوں نہ اللہ تھی فرما برداری کروں ڈاکو اور اس کے ساتھیوں نے توبہ کی اور میں ایک مسلمان بن گئے آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا کون ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب کا اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو ویسال ہوا اور ہم ان کا ارس ملت ہے یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائیے اچھا یہ تو بتائیے کہ غوث پاک کا نام کیا ہے ہمارے غوث پاک کا نام عبدالقادر ہے اور آپ جیلان کے رہنے والے تھے ہم جاروی پر کیا کیا کرتے ہیں ہم اسالے سواب کرتے ہیں اولیاء اکرام کی شان بیان کرتے ہیں اور خصوصا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں غوث پاک کا مزار کہاں ہے آہ ہم آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے اب میں سمجھا مدنی پرچم میں جو نیلا رنگ ہے وہ غوث پاک کے گمبت کی وجہ سے ہے جی آپ دورست سمجھیں سرطان جو شریعہ غوث پاک ولیوں پر حکومت غوث پاک باردو سر بھر